کیا آمیر خان اور فاروق ستار میں معاملہ تیپ آگئے؟ کیا سب ٹھیک ہو گیا؟ کیا ایمکیم کے دو دھڑے برقرار ہیں؟ اگر صلح نہ ہوئی تو کیا تصادم بھی ہو سکتا ہے؟ آمیر خان اور فاروق ستار گروپ کیا آمنے سامنے آئے گا؟ کیا مقاکروں میں گینگ وار کا خطرہ ہے؟ متحدہ دونوں گروپ میں مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں کیا تصادم کا خطرہ ہے؟ آپ کو بتائیں گے تمام صورتحال ہے اس کے پیش نظر اس وقت آپ کو بتائیں گے کیا آمیر خان اور فاروق ستار میں معاملہ تیپ آئے ہیں یا نہیں؟ کیا سب ٹھیک ہوا یا ابھی تک وہ ویسا ہی ہے؟ معاملہ ابھی بھی بگڑے ہیں؟ کیا ایمکیم کے دو دھڑے برقرار ہیں؟ یا صلح ہو گئی؟ اور اگر صلح نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا تصادم بھی ہو سکتا ہے؟ آمیر خان اور فاروق ستار گروپ کیا آمنے سامنے آئے؟ اور اگر آمنے سامنے آئے تو کیا ہوگا؟ کیا متحدہ کے کاکروں میں گینگ وار کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ متحدہ دونوں گروپ میں مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں کیا تصادم بھی ہو سکتا ہے؟ اس تمام صورتحال پر ابھی پورے کراچی سمیت پورے ملک میں بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ کراچی کی سیاست کا اثر پورے ملک تک جاتا ہے اور اس وقت یہ آپ کو بتائیں گے دو دھڑوں میں تقسیم تب سے ہوا یہ معاملہ تب سے پورے ملک میں اس وقت یہی بحث ہے اگر صلح نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا سب ٹھیک ہو گیا اور اگر نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اگ فاروق ستار گروپ اگر آمنے سامنے آگئے تو پھر کیا ہوگا؟ کراچی کی سیاست کس موڑ بیٹھے گی؟ اس کے ساتھ یہ بھی بات ابھی ہے کہ اگر صلح نہ ہوئی تو کیا تصادم بھی ہو سکتا ہے؟ گینگ وار بھی ہو سکتی ہے اس تمام صورتحال پر آپ کو بتائیں گے اس وقت تشویش ہے۔ کراچی سمیت پورے ملک میں ڈپٹی بیورو چیف زل حیدر سے بھی ہم جانیں گے اس تمام صورتحال پر زل حیدر بتائے گا یہ تمام صورتحال ہے اگر صلح نہ ہوئی تو کی کیا ہوگا؟ تو دوبارہ یہ خشیہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر متحدہ کورن مومنٹ کے یہ دو دڑے آمر خان اور فاروق ستار ان میں اگر صلح نہیں ہوتی ہے تو دونوں گروپ کے جو کارکنان ہیں ان میں مسلح تصادم کا خشیہ ہے۔ حساس اداروں نے اور قانون نافذ کرنے والوں نے متلکہ تھانوں کو بھی یہ اطلاع دے دیئے کہ وہ ایسے کارکنان جو ابھی زمانت پر ریا ہو کے آئے ہیں یا کسی دوسی پارٹی سے ان کو جوائن کیا ہے۔ اسی طرح مختلف دو علاقے ڈیوائٹ کیے گئے سینٹل کے جو کچھ علاقے ہیں جس میں فیڈل بی ایریا کے علاقہ آتا ہے ناظماباد اور نیو کراچی کے علاقے ہیں یہاں پہ فاروق ستار کا ہولڈ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح لانڈی کورنگی کی اگر ہم بات کریں یا پھر لیاقتاباد کا رخ کریں تو یہاں پہ آمر خان کے جو کارکنان ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یونٹ اور سیکٹر کی حد تک بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ خشیہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دو دھڑے مزید بن رہے ہیں تو دونوں ک کارکنان جو ہیں وہ اپنے علاقے کے یونٹ اور سیکٹر پر نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ خشیہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کسی وقت بھی اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ایک مسلح تصادم کا خدشہ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح آج تین بجے کی جو پریس کانفرنس ہے جو کامرانٹ کے سوری نے رکھی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تمام عراقی نے جو رابطہ کمیٹی یا دیگر عوضہ داران، ذمہ داران یا میر کراچی سمیت جو عوضہ داران متحدہ قومی مومنٹ کے ان کا چٹا گٹا کھولیں گے ان کی کرپشن کے جو پیجز ہیں وہ اپن کر دیں گے۔ تو اگر اس طرح کا یہ کرتے ہیں پریس کانفرنس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ کے کارکنان ذمہ دار اور رابطہ کمیٹی کرپشن یا دیگر جرائی میں ملوث رہی ہے تو اس کے بعد یقیناً ایک مسلح تصادم شہر کراچی میں ایک بار پریچے ہیں۔ جس طرح تمام سورتحال پر ابھی بتا رہے ہیں کہ ابھی کشیدہ ہی حالات ہیں اور اگر اسی طرح کشیدہ حالات رہے تو اعتصادوں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو نمٹنے کے لیے کیا پلان بنایا گیا سیکیورٹی داروں کی جانب سے؟ جی دیکھیں اس پہ باتشید چل رہی ہے جو ہماری بات ہوئی ہے پولیس حکام سے ان کا کہنا یہ ہے کہ فیلال تو عارضی طور پر وہ علاقے چند علاقے جو کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا سینٹل کے اور کلانڈی کرنگی کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ دونوں گروپوں کے مختلف مختلف ہولڈ ہیں تو وہاں پہ متعلقہ تھانے کو اور جو انٹیلیجنس بیس جو افراد ہوتے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ایسے کارکنان پر نظر رکھیں جو کہ کسی بھی کرائیم اور جرائی میں پہلے ملوث رہے ہیں یا جیل سے رہا ہو کے آئے ہیں یا کسی اور پارٹی سے دوبارہ انہوں نے جو ہے متحدہ قومی مومنٹ جوائن کی تھی کیونکہ عامر خان اس سے قبل جو ہے مہاجر قومی مومنٹ کے رہنوما رہ چکے ہیں مہاجر قومی مومنٹ سے وہ دوبارہ انہوں نے متحدہ قومی مومنٹ جوائن کی تھی تو جس وقت یہ متحدہ قومی مومنٹ جوائن کی تھی اس وقت جو ہے کئی کارکنان جو ہے وہ اور ذمہ داران ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے متحدہ قومی مومنٹ جوائن کی تھی اور کچھ ان کا ہولڈ پہلے سے بھی متحدہ قومی مومنٹ میں رہا ہے تو یہ علاقے جن میں لانڈی کرنگی لیاقت آباد لیاقت آباد کیونکہ آمر خان کا اپنا ایریا ہے تو یہاں پہ زیادہ خطرہ ہے اس کو حساس قرار دیا گیا اسی طرح پی آئی بی کی اگر بات کریں جہاں پہ فاروق ستار کی ریائش ہے تو وہ علاقے بھی حساس قرار دیا گیا ہے کہ جہاں پہ جن علاقوں میں ہولڈ ہے وہاں پہ کسی وقت بھی مسلح تصادم ہو سکتا ہے اگر کامران ٹیسوری نے کوئی پلندہ کھولا کوئی پورٹلی کھولی جس میں کرپشن جرائم کرائم اور دیگر واقعات ہوں گے اور جو ان میں ملوث افراد جو ان کا تعلق متحدہ قومی مومنٹ آمر خان گروپ سے ہوا تو یقینا شہر کراچی میں ایک بڑا تصادم کا خرش ہے جس نے ہم نے بتایا کہ آمر خان کے ساتھ جو کارکنان ہیں ان کا تعلق مہاجر قومی مومنٹ سے تھا لیکن فاروق ستار کے ساتھ بتائیے گا جو ان کے ساتھ کارکنان ہیں وہ کس سے وابستہ رہے پہلے جتے کے پہلے متحدہ قومی مومنٹ لندن ایک ہی تھی جس کے بعد پابندی لگنے کے بعد جو ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا اعلان کیا گیا جس وقت متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا اعلان کیا گیا پریس کلپ کے بعد جو ہے اشتیال انگیز تقریر کی گئی انٹی پاکستان تقریر کی گئی اس کے بعد فوری طور پر پابندی لگا دی گئی تھی اور بانیے متحدہ قومیون کے خطاب پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی اور تمام ایکٹیوٹیز اور یونٹ سیکٹر فوری طور پر بند کر دیے گئے تھے اس کے بعد متحدہ قومیون پاکستان وجود میں آئی جس کے سربراہ فاروق ستار کو بنایا گیا آمیر خان بھی ان کے ساتھ متحدہ قومیون پاکستان میں آگئے لیکن کامران ٹیسوری جو کہ پہلے فنکشنل لیگ اور کاف لیگ میں رہے اور وہاں پہ بھی صلافات اور تحفظات کی ضد میں رہے اس کے فوراں بعد انہوں نے متحدہ قومیون پاکستان دو فروری دو ہزار سترہ کو جوائن کی تھی جس کے بعد وہ یہاں پر بھی تنازعات کی ضد میں رہے ان پہ ہمیشہ انگلیاں اٹھتی رہی ہیں جس کے بعد آج یہ دو روز قبل خشاد یہ جو لاوہ پکرا تھا آتش فشا پکرا تھا یہ دو روز قبل پھٹا ہے اور اس میں بتایا گیا کہ کامران ٹیسوری کو فوری طور پر چھے مہینے کے لیے پاوندی لگائی جائے کسی بھی ایکٹیویٹیز کے لیے کوئی کارکن اور ذمہ دار ان سے رابطہ نہ کرے جس کے بعد فاروق ستہ نراز ہو کے جو ہے وہ واپس پی آئی بھی اپنے گھر چلے گئے اور دیگر کارکنان اور ذمہ دار جو ہے وہ بہترہ بہت سیکٹر فاروق ستہ کے ساتھ آگئے جب میڈیا نے ان سے بات کی تو انہوں نے اس کا بتایا کہ یہ وجہ جو ہوتی کامران ٹیسوری تھے کامران ٹیسوری کو کوئی بھی کارکنان اور ذمہ دار جو ہے وہ سینٹ کے ٹکٹ دینے یا کوئی بھی ذمہ داری دینے کے حق میں نہیں ہے جس پہ فاروق ستہ نراز ہوئے اور یہ دو گروپ میں تقسیم ہو گئی تو معاجر قومی مومنٹ سے لے کے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے دو گروپ یعنی بہدر آباد اور پی آئی بھی اب یہ کامران ٹیسوری کی پیس کانفرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شہر کراچی کے صورتحال کس رخ پر جائے گی